موسیقی اسلام علیکم پیارے ساتھیوں میں آپ لوگ کی ہوسٹ سائمہ کمل اور ہم لوگ بہت خوبصورت پروگرام لے کے آئے ہیں پاکستان کے رنگ ہم دونوں کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کا نام بھی ایسا ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور پیارے پیارے فنکار ہمارے ساتھ ہوں گے سنگر ہوں گے آرٹسٹ ہوں گے اور میرے ساتھ بہت خوبصورت ہوسٹ ہے امیر خان نیازی تو چلتے ہیں امیر خان نیازی کی طرف اسلام علیکم دوستو کیسے ہو میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ امیر نیازی اور آج کی شام ہمارے ساتھ خوبصورت اسٹار ہیں ان کے نام ہے تو ان میں سب سے پہلے جو امران سونو ہیں ہمارے پاس بیٹھیں ماشاءاللہ تشریف لائے آپ ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عائشہ راجبوت تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی اور ہماری خوبصورت ٹیم کے ساتھ ہیں مزیشن ہمارے ساتھ ہیں حسن علی اور بکار نوری جو کی بورڈ پہ ہیں تو ہماری پیاری سی آرٹیس آئیشہ راجبوت جو بہت اچھی سنگر ہیں اور بہت اچھی بھی لگ رہی ہیں اور ہمارے ٹی وی اسٹار کوروگرافر جیسے کامیر نیازی نے تعریف ان کا کرایا ہے امران سونو صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگانے آئے تینکیو سو مچ مہم آپ کا نیازی بھائی کا اور اس چینل کا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر سب سے اچھی بات ہے کیونکہ ہماری یہاں کلچر دن بے دن پیچھے جا رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کلچر کو آپ لوگ آگے لے کے آ رہے ہیں صحیح بات ہے اب پاکستان کا کلچر کوئی بھی نہیں بھول سکتا اور سب لوگ اسی کو اگر پرموٹ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے اکثر چینلوں نے کچھ چند لوگوں نے برگر فیملیوں کو اٹھا لیا ہے اور اپنے کلچر کو بھول رہے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ پانچ چھ سو سال پیچھے چلے ہمارے ہمسائے ممالک نے دیکھا ہوگا نیاز صاحب نے انہوں نے پانچ چھ سو سال پیچھے اپنے اس کلچر کو اٹھایا اور ڈراما بنایا اور اتنا ہٹ ہوا جو پاکستان میں بھی بہت پسند کیا گیا ہے لینی دیکھیں ابھی میرے خیال سے کافی لوگ ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں جیسے آپ ہیں نیازی بھائی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ بھی کام کیا بہت اچھا لگا کیونکہ آپ لوگ سب سے اچھی بات ہے جو جو ہے اس کو آگے لاتے ہیں آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اچھا ہوں یا میں اچھی نہیں ہوں آپ نے کہا یہ اچھا ہے اس کو آگے لاؤں آپ یہ نہیں دیکھ رہی وہ کون ہے اور یہ پلس پائنٹ ہے آپ لوگ کی کامیابی گا صحیح بات ہے اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ ستارے موجود ہیں انہوں نے کیسے سٹارٹ کیا کیسے یہاں تک پہنچے کیا دشواریاں ہوئیں آپ لوگ تو نہیں جانتے کہ ہمارے گھر میں ہم جو اسٹار ہوتے ہیں یا جتنے بھی اسٹار ہوتے ہیں میں ان کی آپ لوگوں کو ایک بتاؤں کہ کتنا سٹرگل ہوتا ہے گھر میں اگر کوئی ایمنٹ چل رہے اللہ نہ کرے خوشیاں غم سب ملی ہوتی ہیں ساتھ ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو بارش ہو ٹریفک جام ہو لیکن آپ لوگوں سے کمیٹمنٹ کر لی ہے تو آپ لوگوں تک ہمارا پہنچنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ سے کمیٹمنٹ کی ہے تو ہم نے پہنچنا ہے جی تنیلی صاحب عبران بھائی کیسے ابتدا کی کوئی پہلے خاندان میں تھا یا اچانک سے دل میں آیا کہ میں یہ کر لوں کیوں ہوں ایسا اس فیلم میں کیوں آئے سر شوق تھا شروع سے بسیکلی ڈانس کا بہت زیادہ شوق تھا اور ایکٹنگ کا بھی سکولز کالیج میں ہر چیز میں آگے آگے تھے تو پھر ہماری فیملی میں مجھے کوئی بھی نہیں اور جب میں نے کام کیا تھا جو میرا فرسٹ ویڈیو آیا تھا میرے والد صاحب مجھے گھر سے نکال دیا تو میرے والد صاحب مجھے گھر سے نکال دیا میں ایک مہینہ گھر سے بھائی رہا ہوں ایک مہینہ گھر سے بھائی رہا ہوں کبھی دوسرے دوسرے گھر پھر بڑی مشکل سے امی نے بولا کہ بچہ اس کی دفعہ کرنے تو نہیں ہوا تو پھر اس کو اٹھا دیں گے ٹھیک ہے تو پھر میرے والد صاحب صحیح طرح راضی نہیں تھے مگر سسٹر اور والدہ نے سپورٹ کیا اور کچھ اچھے دوست تھے جنہوں نے سپورٹ کیا پھر آہستہ 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 پہلے بیک گراؤنڈ ڈانس کرتے رہے آہستہ آہستہ پھر تھوڑا سا ایکٹنگ کی طرف آئے پھر آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو آگے لے کر آئے ہیں نہیں ماشاءاللہ بھی تو بہت زیادہ آپ ہر چینل پہ آپ نظر آہے ہیں جہاں ریموٹ بٹن ڈباو آپ آہے ہوتے ہیں بس ایوہم یہ دعائیں اور اچھے دوستوں کی اور دوسرا ہے کہ محنت سے کبھی نہیں گبرا ہے کب آسٹال لیا آپ نے جس میں نے سر دوہزار دوہزار سادھ یعنی کے پندرہ سال پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاڑی موش بھی نہیں تھی سر جوایا اور یقین کریں کہ سر آج کل لوگ دیکھتے ماشاءاللہ ہم لوگ ویل ڈریس ہیں گاڑیاں ہیں سب کچھ ہیں مگر پیچھے سرگل نہیں دیکھتی یہ لوگ ہماری اتنی سرگل ہے کہ سر ہمارے پاس جانے کا کرایا تک نہیں ہوتا تھا سب کے ساتھ اور یقین کریں سر اب بسوں پہ لفٹیں لے کے ٹرک پہ لفٹیں لے کے اس طرح جاتے تھے بس وہ جنون تھا سر جنون اچھا ابھی خوبصورت بات یہ بتائیں کہ آپ کے باپ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اللہ اللہ ان کی زندگی کرے ابھی حیات ہیں نہیں ہوتا ہے دو سال پہلے مگر یہ کہ رجل نے اپریشیٹ کیا تھا یہ کہ اللہ تعالی نے اپریشیٹ کیا تھا اللہ تعالی نے اپریشیٹ کیا تھا اللہ تعالی نے اپریشیٹ کیا تھا کہ کئی نا کئی سسٹم بنی جاتا ہے میرے ایک پرام تھا چینل پہ وہ جیتا میں اپریشیٹ کیا ماشاءاللہ اس کے بعد ایک اُستاد ہے امانی چاہو بھائی اس خاصتا کیا تھا اور سلام ساتھ자 میری ایک ایسی پاک ماشاءاللہ اس لئے کار س سٹرگل کیا اور اس کا خل ملا جی جی میں بہت زیادہ جی ناظرین اپنی دوسری اسٹار خوبصورت اسٹار سائم اس کے پاس چلتے ہیں عائشہ راجپور کے پاس تو نیائے صاحب میوزک کے حوالے سے بھی آپ پوچھیں مجھے ناظرین بولنے گا کہ گانا سنا دو جو مجھے نہیں آتا عائشہ آپ بھی بتائیں کہ آپ اس ویلڈ میں کیسے آئیں بہت مشکل تھا میری اس ویلڈ کو اپنانا کیونکہ پیرنٹس بالکل بھی راضی نہیں تھے میرے لیکن مجھے میوزک کا شوق تھا جنون کے حد تک تھا ہے بلکہ ابھی بھی تھوڑا سا لاؤر بولیں تھوڑا سا لاؤر بھی ہے اور میں یہی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ میں ایک نیک دن اپنے پاکستان کا نام ضرور عوشن کروں اور میں اس کی آواز بننا چاہتی ہوں اب یہ آپ تمام لوگ جو دیکھنے والے جو سننے والے جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ہمیں کیونکہ ہمارا ملک کیوں پیچھے رہے جب وہاں پر بھی ٹیلنٹ موجود ہے ماشاءاللہ سب لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ایسا بہت خوبصورت آواز کی مالی کو اچھا گاتی ہے اور جو امسرورت ٹیلنٹ ہو وہ انسان کرتا ہے اور کبھی تھکتا بھی نہیں ہوتا آتا بھی نیازی اور میں سیٹ کے بارے بھی باتیں گاتے ہیں میرے بھی پاپا اگری تھے مگر ماما نہیں تھی پاپا کہتی تھے چلو ٹھیک ہے ماما کہتی تھی نہیں کوئی ضرورت نہیں لڑکی ہو اور کوئی ضرورت نہیں ہے تم پڑھو لکھو تمہاری شادی کر دی جائے گی بس یہ گھر گرستی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کو بڑی مشکل سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد اچھا مکام ہے میرا شکر اللہ اللہ فیملی والے سنتے ہیں ابھی اب تو فیملی والے جہاں میں ہوتی ہوں تو وہاں سب سے پہلے میری فیملی کہتی ہے کہ آئیشہ آئیے تو کچھ سنا دو ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کا مل گیا نا ایوارڈ مل گیا یہ ہی ایوارڈ ہوتا ہے ہمارے سامنے ویورز جو ہیں وہ چانے والے اور فیملی تو اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے اور سونو آپ کو کتنا لگاؤ ہے میوزک سے اور کس کو سنتے اور کس طرح کا میوزک سنتے دیکھیں میرا تکاہ میں دانس کا ہے اور ایکٹنگ گا تو زیاد سی باتیں میوزک تو ضروری ہے میرے لیے میرے بڑے خان صاحب نویسر پدھل خان صاحب غلام علی صاحب مہندی حسن صاحب اور مانم نور جان ناہی دختر جتنے بورانے جو لیجنڈ سے اور خاص طور پر مارے فوق کے جارف لوار صاحب جتنے بھی کلچرز کے ہمارے فوق کے میں شوق سے سنتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں آج جو جنرشن جتنی بھی ان کو بھی سننا چاہیے ان کو کہ ہمارے کلچر کیا ہے انہوں نے جو گایا ہے انڈیا والے آج بھی کوپیز کرتے ہیں ہمارے سانگ کی کتنے ایسے سانگز ہیں نیازی صاحب آپ تو خود سنگا رہے آپ کو باتا ہوگا کہ انہوں نے کتنے ہمارے ڈٹو کوپی چھاپی ہوئی انہوں نے ہاں بالکل ایسا ہی ہے اچھا ایشہ آپ نے کوئی اپنا ایلبم بھی کیا اپنا ایلبم تو نہیں میرے میرا بھی ریسنٹلی ایک سانگ جو ہے میرا مارکٹ میں ان ہونے والا ہے اچھا مشاہ اللہ توہ سے رک گیا تھا بھی ان ہو جائے گا انشاءاللہ کرونا کی وجہ سے کرونا نہیں یہ ابھی جو سیلاب آ گیا تو بہت زیادہ پرابلم سب کے ساتھ ہی تھے اب اس سب عالم کے اندر بندہ سانگ کا اثر ریلیس کرے گا محفوظ رکھے جو جو جہاں بھی ہیں بس اس وجہ سے جو ہے میرا ہند اپ کر گیا تھا اور ہم ان کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں ہمارے بھی سارے علاقوں میں مطلب پاکستان ہے تو ہم ہیں اور کوئی ہم سے دور نہیں اور فنکار تو آپ لوگوں کو پتا ہے ہوتا بھی اتنا سنسٹیو ہے کہ کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتا اچھا میں دیکھتا ہوا تھا کہ جب میں فیل میں تھا نچلے کر رہا تھا کہتے ہیں کہ ہم آرٹس کو آپ ٹی و پر دیکھیں اس کے ساتھ جو مسئے مسئل برشانی تو میری سیسٹر نے چھوٹی اس کی بارات تھی اور میں نہیں جا سکتا کہ میں بہتا نہیں سکتا سیسٹر سے بہتا ہے وہ میرا نچلے کا فائنل تھا اور میری سیسٹر کی بارات تھی یہی تو میں نے ناظرین کو یہی بولا کہ کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ ہوتی ہے پھر آپ نے جب کمیٹمنٹ کر لی ابھی ہم پروگرام یہاں کر رہے تھے ناظرین لوگ کو پتا ہوگا کہ ہم پروگرام یہاں کرتے تھے تو کچھ حالات اپ ڈاون ہوئے پھر بھی ہم پانچے جی تو ایشا کیا سنانے لگی ہے ہمارے ناظرین کو میں بہت ہی خوبصورت ہمارا پاکستانی سانگ ہے وہ سناتی ہوں وہے باری میرا فیورٹ سانگ ہے ہمارے ناظرین ہمارے موسیقی بھوہ باریاں دینال کرنا تپ کے بھوہ باریاں دینال کرنا تپ کے آوان دینہ آ Lilly آغان دال کے بھوہ باریاں آئے بھوہ باریاں موسیقی 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 ہمارا نام لے گا تو آپ کو آدھی کرنے پڑے گی 50% ڈسکاونٹ ہوگا اور نیاجی صاحب کے ساتھ نیاجی صاحب کا تو اپنا ہے ماشاللہ سنگر ہے اب موڈل ہے اور ایکٹر بھی ہے تو آپ جو ہے تھوڑا بہت ڈانس بھی آنا چاہیے بہت اچھا کام کیا ہے اس کو موڈل تو ہم نے زبردستی بنایا ہے اور سب لوگ کر رہے ہیں یکین مانے اتنے ایجٹ کر رہے ہیں جو پچپنس راجے خس کے ہوئے وہ بھی موڈلنگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہیں کر رہے آپ اتنا خوبصورت جوان نیاجی بے دیکھیں آپ کی سکرین بیوٹی بہت اچھی ہے سب سے پہلی بات ایسے بے خوبصورت ہے ماشاللہ اکثر آپ دیکھیں کچھ لوگ فیس اچھ ہوتا ہے مگر سکرین پر اچھے نہیں آتا یہ ہوتا ہے اکثر مگر سکرین پر اچھے آتے ہیں سکرین پر بھی اچھے آتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم نے کام لیا ہے اور یہ یقین کر رہے ہیں ایدر آباد جا رہے ہیں ایدر آباد جا رہے ہیں کیونکہ وہ کام اتنا تف تھا اور پھر آؤٹ آف سیٹی تھا یقین کر رہے ہیں انہوں نے گھر لگا لی گاڑی نکل گی جس طرح ایسا ہے مجھے نہیں بتا اچھا جے تھوڑا مزا کر رہے ہیں اچھا جے بتائیں آگے کیا ارادہ ہے کہ کیا کرنا چاہے ہیں ماشیل اپنا سیٹ اپنے سٹارٹ کیا اپنا production آرہ سٹارٹ کیا اور میم کو بھی آپ کو بھی بتا ہے کہ اپنی ایک فرس پرڈکشن کیا ہے سٹارٹ کیا ماشیل اپنے کافی ایکٹر ہیں جن کو جو میر ساتھ کر رہے ہیں سالی میراج بھائی کافی بڑی کاسٹ تو ان کے ساتھ سٹکوم کر رہا ہوں اور اس کے لاؤو خود بھی ڈائریکشن میں بھی کر رہا ہوں اچھا ڈانس پہ آئے تو کیوریگرافر کتنے ہیں کراچی میں کافی ہیں کیوریگرافر تو کافی ہیں کیوریگرافر تو کافی ہیں کیوریگرافر تو کافی ہیں مگر مسئلہ یہ کہ آپ کو بتا ہے کام تو وہی گنتی کے لوگ لیکن وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خاندانی سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا ہے تو وہ کیا آپ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جا سر دیکھیں پریشان ہوتے ہیں سر میں تو میرات ورکسام کے لوگوں سے واسطہ بڑھتا رہتا سر مگر مجھے ان چیزوں کا نہیں ہے میں کہتا ہوں سر وہ بندہ جو اوپر جاتا ہے نا سر تو وہ کہتے جب تک اوپر جا رہا ہے نیچے جب تک جیلس پن ہوگے تو اوپر نہیں جائے گا میری یہ سوچ نیاج سار بھی میری بات سے اتفاق کریں گے میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے میں نے جو نوٹ کی ہے چودہ پندرہ سال میں میں نے جتنا بھی کام کیا تقریباً ہر فن مولا ہر میں کام کی ہے پرفیکٹ کسی میں بھی نہیں ہوں لیکن مجھے سب سے ایک تو ڈائریکشن مشکل لگی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ سر پہ آپ کے بڈن ہوتا ہے لیکن جو لوگوں کی جیلسی دیکھی ہے نا وہ تو اروج پہ تھی ٹھیک ہے نا ہم لوگوں نے کبھی کسی میں وہ کیا بھی نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا لیکن ایسا بھی کیا ہے ایسا بھی کیا ہے باتیں کریں گے تو آپ اوپر جائیں گے اگر بات ہی نہ کریں تو کون جائیں گے میں تو سنتی نہیں ہوں وہ کہتے دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ جو اگنور کرنے سکھیں اور آپ پہ باتیں وہ کریں جو کسی مقام پہ ہو جو خود ہی آپ کے پیچھے لگاؤ پولی پکڑیوں اور وہ بولے کہ میں نہیں نہیں یہ اچھا نہیں کیا صحیح ہے تو میں نے بولا اچھا میں پیچھے جاتے ہوں آپ آگیا جائیں دیکھیں میں وہ بڑے بات کرتے تھے ایک شکس 15 سال سے یہاں پر پتہ کرو کیوں اور ایک شکس 15 سال سے یہاں پر یہ پتہ کرو کیوں ہاں پتہ چلتے ہیں آپ کو пам gens پندرہ سال سے یہ پر کھڑا پھائی پتہ تو کھڑیں اس کا اور ایک شکس 15 سال سے یہاں پر بتا کرو کیوں ہے سر ایک لائن میں ساری سنتگی بھی ایڈنا ہے کہ سمجھنے والا ہو تو سب سے اب ایشہ کی طرف آتے ہیں اور ایشہ سے پوچھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا سنا رہی ہے آگے میں آپ کو کہ میں اسے نبھا پاؤں اچھا گلے والے کا بھی خیال کرتی ہیں کوئی کھانے پینے میں یا کوئی وائد کرتی ہیں چیزیں میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں سب کچھ کھاتی پیتی ہوں اس کا مطلب ہے کوکنگ اچھی کر لیتی ہوگی تو کھاتی ہوگی سب کچھ نہیں کوکنگ تو پورے گھر میں سب سے اچھی کرتی ہوں اور سب میرا ہاتھ کا کھانا بہت ہے ریاض ڈیلی کرتی ہیں کتنا کرتی ہیں یہ ناظرین کو بتائیں کیونکہ جو سنگر بننا چاہتے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ ریاض کتنا ضروری ہے میں ایک گھنٹہ جو ہے اپنی موسیقی کو لازمی دیتی ہوں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ کچھ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ریاض نہوارمو کرنا چاہیے صبح چام کو رات کو کب کرنا چاہیے ریاض ایک ایسی چیز ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے بھی کریں تو بھی کم ہے یہ وہ دریا یہ وہ سمندر ہے کبھی بھی نہیں بڑھتا کبھی عبور آپ نہیں کر سکتے جتنا بھی سیکھو پھر بھی سیکھنے کے نیڈ رہتی ہے منیمم ایک گھنٹہ ضروری ہے اس لاز کو ریاض کیوں کہتے ہیں یہ تو ایشہ بتائیں گی مطلب ہم ریاض کیوں کہتے ہیں پریکٹس بھی بول سکتے ہیں پریکٹس بھی بول سکتے ہیں اس میں آپ کے گلے کے پونس کھلتے ہیں کیونکہ وہ ہارمونیم پر ہوتا ہے کی بورڈ پر نہیں ہوتا تو اس میں آپ کے گلے کی رینج بڑھتی ہے اچھا اس کی کوئی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے اگر آپ صبح آفٹر دہ مارننگ کریں تو بہت ہی زبردہ سکتے ہیں اور نیسا آپ کس ٹائم ریاض کرتے ہیں میں تو جب ٹائم ملتا ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا یہ دیکھیں ناظرین ہم نے اتنا خوبصورت جو سجائے ہم سب نے مل کے سجائے تو یہ آپ لوگوں کو گانا نہیں سنا رہا تو یہ آپ لوگوں کی طرف گزارش ہے میری کہ آپ ریکویسٹ کریں کہ یہ گانا سنا ہے آج میں ہرمونیم بھی نہیں لایا فاکیوں کے مجھے بتایا تھا کہ اتنی اچھی سنگر آج آئی ہوئی ہیں تو میں نے کہا زیاد زیادہ ہم ان کو سنیں گے یہ تو آپ لوگ کی محبت ہے کہ آپ لوگ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے آکر بہت اچھا لگا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک پیوگرام ہے یہ آپ کا یہ ہم نے آپ کو اس لئے بلایا کہ آپ ہمیں کھانا کھلانے والے کیونکہ آپ کھانا بہت اچھا جلدی سے سنیں ناظرین کو بڑی جیر سے ویٹ کر رہے ہیں آپ کا موسیقا 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 میرے کچھ پل مجھ کو دے دو باتی سارے دن لہلو میرے کچھ پل مجھ کو دے دو باتی سارے دن لہلو تم جیسا جیسا کہتے ہو تم جیسا جیسا کہتے ہو سب ویسا میتا ہوگا اب کیا سوچی کیا ہونا ہے جو ہوگا اچھا ہوگا پہلے سوچا ہوتا ساجن اب رونی سے کیا ہوگا اب کیا سوچی کیا ہونا ہے جو ہوگا اچھا ہوگا جو ہوگا اچھا ہوگا جو ہوگا اچھا ہوگا کمال کر دیا ایشا نے کمال کر دیا بہت اچھے ناظرین ہمارا خوبصورت فنکار اس دنیا سے چلا گیا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ایسے فنکار آتے ہیں اور آپ لوگوں کو سانگ سناتے ہیں اور ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں لیکن ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا وہ صدیوں اسی طرح آواز بن کر ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی سونوں نیازی بھلے اور یہ بیٹھے میں تو ان کے سامنے تو آواز ہی نہیں نکلے گی بس سر کبھی کبھی بھولا لے ہمارے پاس ایک سال دو سال آتے رہے انشاءاللہ بس آپ کو تھوڑا تھوڑا فرین کرتے ہیں سر اچھا میں آپ ہی نہ بھولیا نا یہ لوگا فیس اچھی دینا تو ہم انشاءاللہ آپ کو سر اچھا بنا دیں گے اگر وہ مجھے سکھانے کے چکر میں آپ ہی بھولا جائے نا ہاں یہ ہوتا ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے سر فیس اچھی ملے گی تو پھر نہیں بھولتے ہم سر بالکل کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دفعہ گنگنالیا تھا کسی محفل میں تو مجھے تو لگا تھا میں بہت اچھا گاتی ہوں تو میں نے گنگنالیا تھا لیکن اس کے بعد نہ میں نے واشروم میں بھی نہیں گنگنایا میں نے کہا اللہ یہ میں سے بہت دور ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے میں پتہ نہیں میڈم کی مطلب بھی وہ کرنے لگ گئی میں نے مجھے ایسے لگا تھا خود کو لگا تھا میں چھا گاتی ہوں اور میں نے اتنی اندر آواز دبائی کہ مجھے خود بھی نہیں ہا رہی تھی کہ میں کر کے آ رہی ہوں جس کا کام اسی کوئی سلطہ ہے سونہ بھائی نے بھی آپ کی طرح کوئی کام کیا میں بھی ایک دفعہ سارے دوست بیٹھے تھے میں نے کہا گانا گائے میں نے کہا گانا گائے لگا تو ایک بندہ کھڑا آگا دنڈا لے گا میں نے کہا بھائی کیا ہوا کہتا ہے آپ گانا گاؤ جو آپ کو لے کریں میں اس کو دھونڈ رہا ہوں میں نے اس کے بعد چھوڑیا بہت دارے میں نے اچھی آواز نہیں ہے فاقی ہے کہ ایکٹنگ اور اس چیزوں میں میں محنت کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں میں جو کورکلاہ پر ہوتے ہیں تو وہ لائے میں ہوگا لیکن ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا سمجھ ہوتی ہے گانے کی ہاں رتم میں جو سر اگر آپ کی ذات دو ایک میڈم کا ایک گانا ہے مجھے بہت پسند ہے اس کا ایک اگر لیکن ایک پات بیٹھے میں میڈم یہاں نہیں ہے لیکن ماں بھی پہلے مانگئے اگر آپ کی ذات دستر ایک میڈم کا گانا میں بڑا پسند ہے اس کا آپ کو انترا سلائیتا ہوں چلتا ہے اس پروگرام کو بھی خوبصورت بناو جی کرے کول بیٹھی را بیٹھی بیٹھی میں تک دیرہ جی کرے کول بیٹھی را بیٹھی بیٹھی میں تک دیرہ بھائی میں چنوے دلو ہور میں کی کیڑا کہنے لے لے را تیرے کولی رہنا کہنے لے لے را مشکل ملے کی بات ہے کیا بات ہے آپ کے گانے کو حسن نے اور câر بھائی خوبصورت بنا دیا نہیں بالکل بلکل لیکن آپ مÓ میری جاں اٹھ 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 واک ہے آچھا اے یہ بتائیں ایکٹنگерт Window نہیں کبھی کی نہیں مگر بس ہو جاتی ہے کبھی وہ جاتی ہے کہ گھر میں ایکٹنگ کرتی ہو یا ایکٹنگ کرتی ہو اچھا پھر اس کے بعد کسی نے موقع نہیں دیا نہیں نہیں لوگ بلاتے مجھے موڈلنگ کے لیے بھی ایکٹنگ کے لیے بھی نظر جن کی کمزور ہے اچھا اسے ان کا فیس دیکھیں مجھے وہ یاد آرہی ہے وہ جن کا پرانا ہے سنگر سر وہ کیا نام تھا ان کا چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر کیا نام ہے مسارت نازیر اگر ان کو کون سا چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ ابھی تو بیٹھیں ہم کے پاس جائیں گے ایسا پاکیا آہستہ آہستہ میں آپ کو تو پرانی سنگرز ہمارے تو ایشا ایک سوال ہے میرا کہ ایک ہی استاد سے سیکھیں جا بہت سے استادوں سے نہیں میں نے ایک ہی استاد سے سیکھا ہے اور ان کا کیا نام ہے اور ان کا نام ہے علیشہ سردار بیسکلی تحمیلہ سردار صاحب کے والد صاحب اچھا وہ اب حیات نہیں ہیں ٹھیک ہے اور جب میں نے ریاضت کیا تھا ان کے ساتھ تو مجھے وائلنٹ بھی بجانا آتی انہوں نے سکھایا تھا سنیں گے کبھی اور دس سال کی جب میں تھی تو میں نے فرس ٹائم پہلا شو میرا موین اکتر تھے اس میں اور شازیہ خوشک تھی وہاں پہ اور یہ دس سال کب کے تھے یہ میں دس سال کی تھی سن میں نے صور پہلے ہر ہوں میرے وہ ہوراں ہنٹ میں نے چھوٹی تھی سن نے اس کا لانے زندگی کہ میں نے اسی تبرکت کر پہلے تو ٹھیک ہے بèn �ین میں وہاں تربہ اور چھی ہے لیکن میں سن ہوں عينیương نส Τائر عمfel میرے استاد بھی ہیں میرے والد کے جگہ پر بھی ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہ اس وقت مجھے بچی تھی میں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہ مسلسل جب میں نے سٹیج پر آرڈین دیکھی تو میرے کدم پیچھے تو وہ دھکا دے تھے اچھا آئیشہ کی داکھ کنٹینیو کریں گے اور ناظرین چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی ویلکم بیک ناظرین بہت خوبصورت پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے اور گپ شپ چل رہی ہے ہمارے ستاروں کے ساتھ جیسے کہ ایشہ اور سونو عمران سونو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگوں کو بہت ہی انجوائے کر آرہے ہیں جی ایشہ آپ سے بات کٹ گئی تھی تو کیا بات کر رہی تھی میں یہ بات کرتی کہ جب وہ سٹیج پر مجھے بلایا گیا میرا نام پکارا گیا اور میں جب گئی تو بہت زیادہ آڈینس تھی اور مجھے میں کے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے سارے لوگ کے سامنے مجھے گانا بھی پڑھے گا تو میں روائنڈ ہوگی تھی پیچھ پیچھے اور مجھے وہ علیشہ سردار ساتھ دکھا دینے بٹا آگے جاؤ تو ورلیکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیوں بھبرا رہی ہو کچھ نہیں میں ساتھ رہے تمہارے میں انکہ آپ ساتھ کھڑی ہوں گے اور ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ جاؤ اور جب میں گئی تو اس وقت دل کی کیفیت کچھ اور تھی لوگوں کو دیکھ کے مجھے گھبرات ہو رہی تھی مگر میں نے مائک پکڑا اور میں نے گایا مگر جب میں نے گایا تو میرا کونفیڈنس لیول بڑھ گیا گاتے گاتے جائے میں نے دیکھا کہ آرڈینس جو بڑھ گیا بڑھ گیا رہے ہیں اور کہے آپ دس سال کے یہ بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہوں گی یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ تو دس سال کی تھی میں نہیں بتاؤں گی آج سے چار پانچ سال پہلے میں کتنے سال کی تھی لیکن میرے ساتھ یہ واقع ہے پہلے بتائیں پھر ہم بات آگے کریں کہ ہاں تب میں پچیس سال کی تھی مطلب اس پہ تو وند ہے نا وہ اچھا میرے ساتھ واقع ہے کہ میں تھیٹر کر رہی تھی اچھا میں تھیٹر کر رہی ہوں تو اس میں یہ ہوا کہ میری انٹری ہے خالی میں لوگوں کو آباس دے رہی ہوں یہ فلانا چوکیدار یہ وہ تو ایک دم نہ کلیپ آئی نا تو میں بڑی حران پہلے میں نے پچھے سجدہ کیا یہ دعا مانگی سب کچھ کیا تو ایک دم نہ کلیپ آئی جیسے میری انٹری تو میں نے مور کے دیکھا نا کہ بھے کون آیا میں نے کہے کلیپ کیوں کیا انہوں نے میری انٹری بھی کلیپ تھی تو ایک دم میرے یقین کریں ایک دم میرے آنکھوں سے آسو آگئے کہ اچھا ایسی بھی داب مل دیا اور مجھے ایسا لگا تھا کہ ایوارڈ مل گیا مجھے یہی ہوتا ہے اور نیل صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ نیل صاحب جتنا بھی شوز کرتے ہیں تو وہ کیا اس تیم ہوتی ہے کنڈیشن انسان کی کیونکہ آپ لوگوں کو سب کچھ لائیو مل رہا ہوتا ہے بالکل سب سے بڑی خوشی وہ ہوتی ہے کہ آپ پرفارم کر رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں تو میرے خیل میں اس سے بڑی چیز ہمارے لئے تو کچھ نہیں ہوتا اور جہاں آپ نے مستیک کی تو سر آپ گئے کام سے تھییٹر میں تو سوری کی بھی مجائش نہیں ہے باکہ کانفیڈنس دیکھیں آتا ایسے نہیں آتا کہ کوئی کہ مجھے شروع میں میں اتنا تھا شروع میں ہر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ شروع شروع میں نہیں کر پاتا مشکل ہوتا ہے سر بہت مشکل لیکن یہ سارا پریکٹس کا کام ہے بالکل ایسی اور استادوں کی مہروانی ہوتی ہے اگر وہ سی دیرہ آپ کو لگا دیں اور اچھے طریقے سے گائیڈ کریں جو مہینے کی چیز ہے وہ سالوں پہ لے کر نہ جائیں بالکل ایسی تو وہ پھر بچہ پاس ہی پاس ہے آگے ہی آگے جائے گیا میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی جو چھپے رسطم ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو کمبیرنگ کر رہے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت سانگ کیا ہے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور بہت جل وہ سانگ آنئر ہونے والا ہے کسی بھی چینل پہ اسی چینل پہ تو یہ آپ سے چھپا رہے ہیں تو میں بولوں گی کہ یہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کریں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آن ائر میں ان کو سناؤں گا آپ سب کو سناؤں گا اور ریلیز ہوگا جا نہیں ہوگا آپ نے بھی ویڈیو بنائی ہے اس پہ کتنی محنت کی ہے تو تھوڑا سا مطلب ہے کسی کو بندہ اپریشییڈ بھی کر لیتا ہے اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے قسم سے نہیں لگتے پیسے لگتے ہیں پیسے میرے سانگ کی جو ڈیریکٹر تھی وہ سائمہ کامال اور باقی سارا جو سیرا جاتا ہے میرے سانگ کا سائمہ کامال کے سر پہ جاتا ہے اس میں سونو بھائی بھی تھے ایک موڈل تھی اور پوری ایکسٹراز بہت سی تھی کیونکہ شادی کا سونگ تھا تو اس میں بہت سی عوام تھی بہت سے لوگ تھے سب نے ٹیم ورک کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو جھومنے پہ مجبور کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بیسے بھی آپ لوگ کو پتائے کہ یہ فوق میوزک جو ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہے یہ ورلڈ میں کہیں بھی سنایا جائے تو ہر بندہ جھوم اٹھتا ہے کیونکہ نصرت فتی علی صاحب اتاولہ صاحب جھاگ وہ آؤٹ آف کنٹری بھی گئے ہیں تو ان لوگوں کو لینگویج ٹھوڑی سمجھاتی ہے لیکن یہ میزیشن ریدم استنا خوبصورت بجاتے ہیں اور دھنے اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کراچی میں فوق جو گانے والا ہے اس کو صرف ایک چیز کی پرابلم ہوتی ہے ہمیشہ میزیشن کی فوق بجانے والے بہت کم ہیں کراچی میں پنجاب میں تو بہت زیادہ سامنے بول کے کامرے میں بول کے کسی کو انوائیڈ کریں تو جو ہمارے میزیشن برادری اس میں سے فوق بجانے والا فلوت ہے کی بورڈ ہے ڈھولا گئے کچھ چیز بھی ہے اگر بجانے والا ہے تو وینیس چینل کے ثروح ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آگے ہم بھی آپ کو پرموٹ کریں آپ ہمیں پرموٹ کریں صحیح بات آج میری ایک فی میل تھی ان سے بات ہوئی وہ فلوت بجاتی ہیں میں حیران ہو گیا وہ کہہ رہی تھی میں ایک دو پروگرام کے بعد وینیس چینل پر میں آپ کے پروگرام میں آؤں گی اور آپ کو فلوت سناؤں گی آپ نے کبھی فی میل کی فلوت نہیں سنیوں گی آج کل تبلہ بچا رہی ہیں ڈھولک بچا رہی ہیں یہ تو دیکھا تھا لیکن یہ بہت 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 بات تو ابھی ان کا نام نہیں بتا رہے وہ ان کو ایک دو پروگرام کے بعد لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین کو انتظار رہے گا ابھی آئیشہ سے کچھ پوچھ لیتے ہیں آئیشہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آئیشہ کو سب سے زیادہ کہاں پرفارم کرنے میں انجوائے کیا بز آیا ابھی سات سال پہلے دوبارہ مارکٹ میں ان ہوئی ہوں وہ دس سال گیا تھا پھر نہیں گیا سٹاپ ہو گئی تھی ابھی سات سال پہلے دوبارہ مارکٹ میں ان ہوئی ہوں تو جب فرس ٹائم سٹیج پر گئی اور پرفارم کرنے کے بارے میں سوچا تو آپ سچ پوچھے کہ ایسا لگ رہا تھا میرے پیچھے کوئی ریولول رکھے میرے سر پہ کھڑا ہوا ہے حالانکہ سب آ رہا تھا لیکن آوڈینس دیکھ کے سب جا رہا تھا میں سمیت بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں آوڈینس کو کیسے فیس کروں اور مجھے جو مجھے لے کر رہے کہ کیا کروں کہ کیا کروں میں حقی بکی تھی پھر آخر کار میں نے حوصلہ پکڑا پیچھے میزیشنز بہت اچھے تھے انہوں نے کہا کہ بٹا آپ شروع کرو گھبراو نہیں آپ شروع کرو میں نے بولا وہ جہاں سے شروع کرو آپ مجھے پکڑ دیجئے اسی بات سے میں سونوں آپ بھی میرا ساتھ دیں گے کیونکہ نیاج صاحب نے لائف بھی بہت گایا ہے مطلب ہوسٹنگ بھی کی ہے ویسے بھی ماشاءاللہ ایک بزنسمن ہے تو ابھی مجھے ان میں یہ ججک نہیں لگی کہ ابھی ہم نے کام کرایا اور کافی مشکل کام تھا اور ایک دن میں ہم نے سمیٹا کیسے سمیٹا تو آپ کو ذرا بھی فیل نہیں ہوئی کیمرے سے ججک نہیں ہوئی کیونکہ اس میں ہم نے سولو بھی لیا ماسٹر بھی لیا ٹو شوٹ بھی لیا ہم نے وائٹ اینگل بھی بہت سارے شوٹ جو ہمیں نہیں بھی چاہیے تھے ہم نے وہ بھی شوٹ لیا اس میں یہ ہے کہ ایک تو ٹیم اچھی ہونا تو پھر فیل نہیں ہوتا سارے مین بات یہ ہے کہ وہ گائیڈ ایسا کرتے ہیں کہ پتا ہی نہیں چلتا دوسرا اس میں جو دوہزار دس میں میں نے سنکنگ شروع کی تھی اس کا کیمرے کو فیس کر کر وہ ہم کے سامنے تو پھر عادت بن جاتی ہے کہ یہ نہیں پتا ہوتا کیمرہ ہے جا نہیں ہے لیکن نی صاحب جو لائف کا کیمرہ ہے جیسے لائف پروگرام کر رہے ہوتے ہیں یا ہوسٹنگ کر رہے ہیں وہ اور یہ جو سکرین پہ آنے والا اندر سے گھبرات ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیا ریزارل ملے گا مجھ سے کیا کام لے رہے ہیں بندے کو آپ بریف کر رہے ہوتے ہیں تو سنائی بھی نہیں دیتا کہ یہ کیا بول رہا ہے تو مجھے از ای ڈریکٹر جیسے میں نے کام کیا تو مجھے فیل نہیں ہوا یا تو کوئی ہمارے ہماری ٹیم کا کمال ہے میں تو بس کرتا گیا جیسے بتاتے کہ نہیں نہیں بہت اچھا کیا اور ہم اگر پچھلے اپنے بارہ چودہ سال دیکھیں تو ہم ایسے نہیں تھے آپ یقین کریں ہمیں جو چیزیں بتاتے تھے میں نے عبداللی صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے ساتھ ایک پلے کیا تھا اس کا نام تھا نکاح ایک نیجی چینل کا تھا تو میرے ساتھ بہت سینئر آرٹس تھی میں ان کا نام نہیں لوں گی حیات ہیں ابھی تو میرے اتنا سر میں درد آگئے اتنا سر میں وہ کہتی ہے ابھی سی آر نہیں کرتے یہ نہیں کرتے میرے سے جملے یاد ہی نہ ہوں میں جملے یاد کروں اللہ مجھے تو اتنا بڑا پیج دے دیا ہے اوپر سے کیمرے ہیں بڑے بڑے آرٹس ہیں لیکن بڑی مشکل ہوئی تھی لیکن یہاں پہ مجھے لگا نہیں ہے کہ ان کو کہیں بھی کوئی گھر آیا جملے ایسے کہنے ہوتے تو شاید میں بھول جاتا اور مجھے مشکل لگے لیکن وہاں پہ صرف ایکٹنگ ہی کرنی تھی موڈلنگ ہی کرنی تھی وہ سیم ہوتا ہے سیم ہوتا ہے اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یقین کریں گھنٹا کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا اور ہم اب وہ اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ناظرین کو خداحافظ کہنے کا ڈائم آگے ہیں کوئی پیغام لینا ہے دونوں کو کوئی میسیج دینا ہے سونوں آپ نے اپنے عوام کو کوئی آپ میسیج دی سکتے ہیں میں چھوٹا ایک میسیج دینا چاہا رہا ہوں کہ کیا آج کل ہمارے حالات سرے ملک ہیں تو میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کو برا نہ کہیں صحیح بات ہے جو کچھ لوگ ہیں ان کو برا کہ سکتے ہیں مگر پاکستان کو برا نہ کہیں میری دعا ہے کہ ہمارا پاکستان جب تک قیامت ہے تب تک انشاءاللہ رہے اور ریکویسٹ آپ سب سے کچھ لوگ برے ہیں پاکستان برا نہیں ہے پاکستان کو برا نہ کہیں بہت خوبصورت میسیج دیا ہے سونوں نے عمران سونوں نے اور بہت اچھا لگائے مجھے ان کے ساتھ بات چیت کر کے بہت خوبصورت پروگرام کو انہوں نے سجایا ہے لیکن کیا کریں ٹائم کی کمی ہے اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا زندگی نے وفا کی تھی اسی پروگرام نئے ستاروں کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ پاکستان زیبا بات موسیقی 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 موسیقی